یہ ہمارے ساتھ بھائی ہیں جو بھائی نظر آ رہے ہیں یہ رکشے والی سرکار ہیں اور شہزاد بھائی کا مو گھڑی ہے اس چکر میں اچھا نہیں یہ ہو گیا نا اب ٹھیک ہے یہ لو شہزاد بھائی کو بھی دیکھ لو سامنے بیٹھ کے ٹھیک ہے نا لیکن ان کی quality بہت اچھی ہے camera کی بہا ہو اسی بھی کریں گے ہم next week یہ اصل میں purple phone ہے نا اگر نظر آ رہا ہو سب کو میں do my best work یہ دیکھو یہ purple phone ہے یہ ان کا یہ favorite color ہے جو عورتیں رکھتی ہیں نا یہ حال ہے یار یہ کیا بولو یہ کیا کہتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ روحانیت سیکھنی ہے out of the box out of the box کام ہے نا یہ چیز ہے اور باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو اللہ بھلا کرے آپ کا ہمارے ساتھ جو ہیں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بہت خاموش ان کو میں تعرف کیا کر رہا ہوں یعنی کہ تعرف کے کیا مہتاج نہیں ہے اس platform پہ ہر ایک جانتا ہے یہ رکشے والے ہیں جن کے رکشہ اور جن کی بیٹی یہ وہ صاحب ہیں جی سرالہ کم بھائی جان آواز آ رہی ہے میری سلام علیکم شاہد جی بلکل آ رہی ہے آواز شاہد جی صاحب کیا نا چندہ اور مجھے شاہد جی صاحب مد بولو ٹھیک ہے نا بڑی میرے صاحب میرے کو نہ بولو ٹھیک ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا اس سے وہ حکم کرو چندہ شاہد جی سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ کی پیدائش پہ جس کو یہ انگلیش میں ہیپی برڈے کہتے ہیں غالبان اس کی مبارک بات دیتا ہوں میں اتنا پڑھا لکھنا تو نہیں ہوں بارہل آج میں اگر ادھر بیٹا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں یا یہ بچی کو نہیں زندگی جو ملی ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی جگہ پر بیٹا کے رکھے تھے کہ آپ پوری خدمت خلقی اسی طرح سے دل کول کے خدمت کر سکیں جو آپ کر رہے جو آپ نے میرے لئے کیا مجھ سے پہلے لوگوں کے لئے بھی کیا ہوگا میں پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا احسان شکریہ اور نہیں سمجھ جاتی کہ میں کیا کہوں شاہ جی میں ایک بات بتاؤں کہ جب سمجھ میں نہیں آتی تو کچھ نہ کہنا چاہیے اور جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا یہ میں بات بتا دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں ہوتا تو کوئی اور کرتا ٹھیک میں نہیں ہوتا تو کئی اور سے ہونا تھا کیونکہ ہونا تھا یہ کام اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس قابل مجھے سمجھا کہ اتنے لوگ ہیں ساتھ جن جن لوگوں نے میں نے یعنی کہ آواز لگائی تو سب نے کیا کہا لبیک کا لبیک کا بے شک شاہ جی مجھے پنچائت سرکار کی بار بار کالاتی رہی ہر دم پوچھتے رہیں کہ کسی چیز کی ضرورت پیسو کی ضرورت بیشتے بھی رہے مجھے ساتھ ساتھ پیسے اور وہ باجی لوگوں کی بھی آئی تھی سائن بخش بھائی کی بھی کالے آ رہی تھی ہر بندہ کوارٹ سے ایک بندے کی کالے آ رہی تھی پوچھتے رہے ہیں ساتھ ساتھ جس دن سرجری تھی اس دن تو بہت مطلب انہوں نے میرا ساتھ دیا یقین کیجئے میرے اپنوں نے اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا آپ لوگوں نے میرے لئے کیا یہ پلیٹ فارم یہ بنا ہی دوسروں کے لئے ہے اس پلیٹ فارم پر تربیت دو جی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنے لئے تو سب کرتے ہیں دوسرے کے لئے کوئی کر کے دکھائے نا یہ چیز ہے نا شاہ جی یہ بچی یہ بچی یہ سو رہی ہے اگر آپ کہے تو میں اٹھا لوں گا نہ 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 اٹھانا نہیں صرف چہرہ دکھا دو کیونکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو 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 ہیلپ کی ہے وہ سامنے موجود ہے صرف ہمیں دکھا دو ایک دوا یہ نظر آ رہی ہے شاہ جی تھوڑا سا لائٹ اگر کر دو اس طرف کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے یہ ابھی دیکھ لیجئے شاہ جی آ رہی ہے نظر بس ٹھیک ہے کافی ہے اللہ تعالیٰ سہت دے سلامت رکھے بسم اللہ کا نقش گلے میں رکھنا چندہ بس اس کے جب بالکل نقش وہ سائی بخش بھائی نے بیجوائے تھے وہ میں نے لیے تھے اور دوسرا وہ خواب کے بارے میں ذراب کو بتانا تھا گھر والوں نے جو دیکھا تھا پڑھائی کے دو ان کی آنکھ لگ گئی تھی پڑھائی کرتے کرتے اس ٹیم ہمیں یہ نہیں تھا پتا کہ مطلب وہ پڑھائی کس ٹیم میں ہم نے کرنی آئی وہ اس دن آپریشن تازہ ہوا تھا تو رات کو یہ پڑھائی کے لیے بیٹھ گئے تھے یہ پڑھائی کر رہے تھے تقریباً میرا خیال میں یہی کوئی ڈیٹ ایک منٹ دو بجے کا مجھے سمجھ بھی نہیں آئے دوسرے کو کیا سمجھ بھی آئے یہ ان کی کون ہے میری گھر والے اچھا گھر والی یعنی باجی کی ٹھیک ہے باجی بول دیتے ہیں تو وہ پڑھائی کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی وہ پڑھائی آدھے میں رہ گئی اور وہ سو گئی جس ٹائم سو گئی ہے وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ کچھ محفل لگی ہوئی ہے جس میں عورت ایک سائٹ پر بیٹی ہے اور مرد حضرات دوسرے سائٹ پر ہے اس میں ایک پردہ بھی لگا ہوا ہے اتنے میں ایک بزرگیں وہ آگئیں اس محفل میں سے ایٹھے جا رہے اور یہ کہہ رہی کہ میں اس کے پیچھے اٹھ کے جا رہی ہوں میں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ آگے چھلتے جا رہے چھلتے جا رہے کبھی میں ان سے آگے نکل جاتی ہوں کبھی وہ مجھ سے تو اتنے میں کسی نے مجھے آواز دی ہے کہ بی بی آپ کیا کر رہے ہیں آپ جانتے ہوں اسے یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتی کہ کون ہے تو جو آواز آئی تھی اس بندے نے کہا جی کہ یہ امیر سنت ہے تو انہوں نے پوچھا کہ امیر سنت کون ہے میں تو نہیں جانتی تو انہوں نے کہا جی کہ امیر سنت حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مادر اچھا تو میں یہ ساتھ ساتھ ان سے ذرا پوچھ رہا ہوں ان کی توڑی اور نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مادرت کی کوئی ہے یا مادرت کی جگہ نہیں ہے تو اتنے میں پھر شاہ جی ان کی آنکھ کل گئی ہے جب آنکھ کل گئی ہے تو یہ وہ سپارہ پڑھنے پھر بیٹھنے لگی تھی اور یک دم میں یہ کہہ رہی کہ میرے اوپر بے ہوشی سے آگئی اور میں دوبارہ لیٹ کے جب لیٹی ہے تو خواب وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مطلب یہ جا رہی ہے وہ بزرگ ان سے آگئے تو آگئے ایک دریائے تو بزرگ ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جی کہ آپ آئیں میرے ساتھ تو بزرگ کہہ رہے جی کہ یہ میری گھر والے کہتے ہیں یہ کہہ رہی کہ نہیں آگئے تو دریائے مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں آ سکتی تو وہ بزرگ ان کو کہہ رہے کہ جب آپ نے میرے پیچھے آگئی ہے تو آپ آجائے دریائے سے مت ڈر ہو تو ان کے ہاتھ میں اس طرح کوئی ڈنڈا ساتھا یا اس طرح کوئی چیز تھی انہوں نے ایسے وہ دریائے کے اوپر رکھ دی وہ دریائے رک گیا اور اس نے بیچ میں ہمیں راستہ دے دیا وہاں سے ہم گزر گئے اور اتنے من کہ یہ آنکھ کل گئی یا بس خواب ادھر ختم ہو گئے جس طرح بھی تھی دس وقت نا دل طبیہ پاسی دی ادھر پھر یہ کہہ رہی کہ میری آنکھ کل گئی دیکھو بات یہ ہے کہ جو حضرت عمر کا دور تھا نا خلافت میں یہ میرے اببہ نے کتاب میں بھی لکھا ہے سیرت محمد محمد عربی میں اس کے اندر جو اس طرح کے فلاہی کام تھے نا وہ بہت بڑے لیول پہ ہوئے ہیں فلا کے کام جو ہے نا وہ اور باقی یہ کہ جو آپ نے یہ دیکھا نا راستہ کھولنا یہ بھی میں ایک بات بولوں کہ میں اپنے اببہ کو ہی کوٹ کروں گا وہ کہتے تھے کہ یاسین میں اتنی قوت ہے کہ پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دو اور یاسین پڑھنا شروع کر دو تو پہاڑ آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ تو پانی تھا یہ چیز ہے صرف یہ کہ کیا کہتے ہیں آپ کو خلیفہ نظر آئیں جنہوں نے راستہ بنایا ہے یہ چیز ہے تو یہ معاملہ ہے تو خواب ماشاءاللہ سے گھڑ تھے اور ساری چیز لبے لباب یہ ہے کہ بچی کا آپریشن ہو گیا اور خطرے سے تو بہا رہے نا کوئی دکت تو نہیں ہے بلکل شکر کھانا باہر خطرے سے کھانا کھا رہی ہے جی سر یخنی وغیر اور کچھ توڑا بہت فروٹ ہو گئے یہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ کہ کوئی اور درد تکلیف کوئی کچھ نہیں ابھی فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے شاہ جی جب وہ نقش ڈالے اس کے بعد بلکل شکر الحمدللہ کے بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ ہم نے یقین وہ جو ورد مبین ہے وہ ہم پڑھ رہے اسی طریقے سے اور بس ایک قدرتی دل میں ایک جذب سا گیا اور اتنا یقین ہو گیا اتنا یقین جس طرح ایک مسلمان کو اپنی مذہب کے اوپر یقین ہے تو یقین کی جی شاہ جی پتہ نہیں اتنا یقین زندگی میں شاید کسی چیز پر نہیں تھا صحیح بات ہے کوئی تو ہو جس سے دل کی بات کر سکے یہ مسئلہ ہے کوئی تو ہو جس سے دل کی بات کر سکے یہ ان کی بات ہے یہ چیز ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی جان پنچائت والی سرکار اور کچھ بس سر انہوں نے بات کر نہیں تھی تو میں نے بات کرا دی آپ سے بس ٹھیک ہے اور یہ کہ thank you very much فور کیا کہتے ہیں ان کو لانے کا آپ نے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت بڑا کام انجام دیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑا کام آپ نے زندگی میں انجام نہیں دیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے یہ بہت بڑا کام تھا یعنی کہ یہ اگر ان کے والد ان کی والدہ سے پوچھو نا تو وہ واقعی بولیں گے کہ واقعی یہ بڑا کام تھا اور اس کے اندر یعنی کہ اگر میں بولوں میرا کریڈٹ ہے مجھے نہیں جاتا کریڈٹ جاتا ہے آپ کو سسٹر زائرہ کو جتنے ایڈوینز ہیں سب کو یہ چیز ہے اور جتنے لوگ ساتھ ہیں جنہوں نے زمانت والی سرکار کو میں نے فون کیا فوراں اس نے ان کو رابطہ کیا ڈائریکٹ نمبر مجھے بھیجا کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے پاس نمبر نہیں ہے ڈائریکٹ نمبر پہ کیا یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہوئی بیائنڈ دی سین جو میں نے بتائی نہیں ہے لیکن دیکھو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا بھائی جان لیکن ایک بات میں بتا دوں پیسو کی وجہ سے کوئی کام نہیں رکے گا ٹھیک ہے نا بھلے میرے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو اور شہزاز کو بتا ہے یہ بات ہاں یعنی کہ کوئی رہے نہ رہے کچھ ہو یا نہ ہو پیسو کی وجہ سے جو ہے نا اس بچی کو کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا کھیلتے ہیں نا گلیوں میں یہ چیز ہے جی جی تو شہا جی دوسرا میں کہتو نہیں سکتا تھا ضمیر اجازت نہیں دے رہا لیکن اس ٹائم پہ اصل میں میرے اپنے حالات اے سے ہو چکے کہ اگر پڑائی میں آپ کوئی مجھے کچھ اور دینا چاہے ساتھ کیونکہ ابھی اس وقت میرے پاس روزگار بھی نہیں ہے میں نے اپنا رکشہ بیج دیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ بھی بولو 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 جن کو میں نے بیج جاتا وہ ابھی مجھے آج بھی ان کا فون آئے تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی رکشہ ہمارے پاس ایسے ہکڑا ہے اگر آپ چلانا چاہتے ہو تو آجاؤ آپ چلاؤ دیاری پر مطلب میں نے چار سو روپے دیاری ان کو دینی ہے اوپر چار سو بچہ پانچ سو بچہ چیس سو بچہ ہزار بچہ وہ میں رہو گا تو میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھوں گا ابھی صورتحال کے کیا بنتی ہے تو بس اس کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں ہم سب لگے ہوئے ہیں بندوبست کر رہے ہیں کہ آپ کو رکشہ آپ کا واپس دلا دے رکشہ دوسرا اور جیس یہ ہے کہ اگر آپ چار سو روپے روز ہی اگر آپ نے کمانے ہیں اس رکشے سے تو آپ کو پنچائج جو ہے نا چار سو روپے روز کے الگ سے دے دے گا کیوں ہے نا یہی ہے نا اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر دے گا آپ بچی کی دیکھ بال کرو دونوں میہ بیوی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا البتہ ایک کام کرو کہ ہزار روپے روز کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں آپ ڈالتے رہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بھاگی ایک دوار رکشہ رکشہ دلا دیں گے ان کو تو پھر یہ جگڑا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا شاہ جی اپنے رکشہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہزار بچے بارہ سو بچے اٹھ سو بچے چھے سو بچے وہ سب میرا ہوتا تھا چندہ یہ اچھے ڈیل ہو نہیں سکتی ہزار روپے روز بلنا یار گھر بیٹھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو بس یہ رکشہ والا معاملہ یہ ہو جائے گا ابھی ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہزار روپے روز کے حساب سے ڈالتے رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں روز کے حساب سے روز کے روز ڈالنے لیکن یہ نہ ہو کہ دو دن کے ایک ساتھ ڈال دو یہ رمز کی چیزیں ہیں کہ روز کا روز ایک ہزار روپے ان کے اکاؤنٹ میں صبح یہ سات آٹھ بجے اٹھے تو دیکھیں اکاؤنٹ میں ہزار روپے آگئے بس اور بچی کی دیکھ بال کرو کھانے پینے پر اس کے توجہ دو کسی چیز کی کمی نہیں ہے دکت نہیں ہے اللہ تعالی میرے پاس جو ہے ایک عجیب قوت ہے جس کو کہتا ہوں میں کہ سائی کا بندوبست ہے جب اس کا بندوبست کسی کے ساتھ ہو تو پھر کوئی سوچتا نہیں ہے آدمی ٹھیک ہے نا پھر سوچنے والا کام نہیں ہوتا کرنے والے کام تو یہ جو ہے یہ اس وقت تک جب تک رکشے کا بندوبست نہیں ہو جاتا اور باقی یہ کہ پنچائد گوھر سے رابطے میں ہیں سسٹر زائرہ سے بھی رابطے میں کر رہے ہیں جو کہ جلدی ہو جائے کہ رکشے کا بندوبست ہو جائے لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ اگر رکشے کے چکر میں پڑ گئے بچے کی طرف سے اٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی تو ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھی دیان رکھو تو پھر یہ کہ وہ ایک دوہ گلی ڈنڈے کی طرف جائے تو پھر رکشے چلاو وہ کل کیا ہوا کہ میں نے ان سے بات کی تو یہ شرم میں کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں بول نہیں رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بچی کو کچھ پھلا رہے ہو جوز جوز کہتے ہیں ہاں وہ سب کچھ پھلا رہا ہوں میں نے کہا دیکھ بھائی میرے شاجی کا مجھ پہ ٹریٹ آوے ان شاجی نے کہا تھا کہ رکشے والی رکشے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کوئی دکت نہیں ہونا چاہیے پیسے کی وجہ سے مجھے openly بتا دے کیا مصد ہے پھر بھی نہیں انہوں نے بتایا میں نے کہا یہ بتاؤ جیب میں پیسے کتنے ہیں دس پاؤنڈ ہزار روپے پورے کرنے ایک منٹ یار میں ہزار روپے پورے کرنا سینٹائزر مانگا اس نے میں نے کہا دس پاؤنڈ دے تو تو دو دن کا خرچہ پورا ہو جائے ایسے ہی ہوگا نا اور کیا رابنوڈ تو میں نے میں نے ان کا جیب میں پیسے کتنے ہیں کہتے ہیں ڈیر سو دو سو روپے میں انہوں نے کہا اس میں تو چکن بھی نہیں آتی پھر میں نے ظاہرہ آپ کو بھی جواب دے ہوں میں نے ان کو ٹرانسور کی ہے یہ کہتے ہی نہیں ہیں پرابلم یہ ہے پرابلم سے مطلب پرابلم اب ریزولو ہو گئی اب ہزار روپے روز ان کو ڈالتے رہو بس ختم ہو گئی بات اب یہ کہ رکشہ ہو یا نہ ہو جب تک کہ یہ کام یہ کام کر سکیں کیونکہ اگر یہ فیس بک میں فسی رہتی تو یہ کام نہیں ہوتا اب یہ کہ فون اٹھائیں اور ٹنہ ٹن یعنی کہ بنیادیں ہلا دیں لوگوں کی ٹھیک ہے نا شیک دا وہ نوڈور والا ساتھ کٹ کر دو کال کٹ کر دو اس ٹائل میں بلکل یعنی کہ وہ ماتھے پہ جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے روحانیت میں کہتے ہیں کہ ماتھے پہ بل نہیں آنے چاہیے فراؤن آئے گا تو آپ کچھ کر گزر ہوگے فراؤن لے آؤ اس معاملے میں کہ اس کا رکشہ دلانا ہے جلدی دلانا ہے اب جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہی دلانا ہے بھائی کل نہیں یعنی کہ یہ کرنا ہے یہ کرنے والا کام ہے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہے تو آپ بے فکر ہو جاؤ بھائی جان اور پنچائت آپ کے ساتھ ہیں کوئی بھی ضرورت ہو جائے ایک دم سے کیونکہ کوئی امرجنسی بھی ہو سکتی ہے تو وہ بھی سب پنچائت آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی بلیس ہم دیکھ لو پنچائت اس وقت سے آج تک کہاں سے کہاں آگئے ہو چندہ ہے نا کبھی سوچا ہے کبھی آپ کے وہم و گمان میں تھا کہ آپ ایسے کاموں کے اندر ہاتھ ڈالو گے میں تو ٹپوری تھا در کراچی کا میں خود ٹپوری ہوں میں تو ہم تو تھا میں تو ہوں بھائی میری تو زبان میں یوٹیوب کی اوپر اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کالیج بھی ماسٹر جیتے بس اتنا ہی کہوں گا ماسٹر جیتے ٹھیک ہے آپ کو یہ شہزاد شیئر کر دے گا وہ دیکھ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جان آپ کا نام کیا ہے چندہ اپنا علم زیب سر علم زیب علم زیب علم زیب بھائی اللہ تعالی سلامت رکھے اور میں اپنی طرف سے اور تمام جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے اللہ تعالی کا بھی شکر گزاروں ان کی بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خدمت کو ہمارے ہاتھ سے کرنے کا موقع دیا ٹھیک ہے بس یہ اللہ نے کیا ہے شاہ جی نہیں تو میں نہ وہ باجی سے ملتا بس یہ اللہ نے وہ ایک وسیلہ بنانتا ہاں وہ باجی بھی چوز والی باجی ہے کون سی کمینگ والی باجی کمینگ والی باجی نے دیکھو لیکن کمینگ والی باجی نے ایک کوتائی کر دی تھی اسی وقت مجھے کانفرنس کرواتے نہیں تھی صحیح لیکن اسی دن ہو گیا بلکل اسی دن ہو گیا تھا کہ اللہ کے ہاں تیہ ہو گیا تھا کہ کل آپریشن ہوگا اور یہ یقین کرو میں ایک عجیب بات بتا دوں کہ اگل یہ یہاں سے نہ ہوتا کل ہو سکتا تھا ڈاکٹر خود ہی بلا کے آپریشن کر دیتا بغیر پیسوں کے یا کوئی دے دیتا صحیح کیونکہ ہسپتالوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے یعنی کے والدہ کے خاندان میں کچھ جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ جو سیویل ہسپٹل ہے جنہ ہسپٹل میں لسٹ ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے اپنا نمبر اور نام چھوڑ دیتے تھے بہت سارے لوگ کرتے تھے صحیح اور یہ جو ہے کہ جب کوئی ایسا کیس آ جائے نا جن کے بعد پیسے نہیں ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے ان کو فون کر کے کہ یہ کیس ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اتنے پیسے چاہیے وہ ہاں یا نا میں جواب دے رہے تھے تو ہو سکتا تھا کوئی ایسا آ جاتا تھا آپریشن تو ہونا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمارے تھرو ہو گیا نا یہ چیز ہے اور جن جن لوگوں نے دیا ہے پہلی دوا ہم نے پاکستان سے بھی مانگا ہے جس کے اندر یمہ یمہ میں دبلوچ پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا بیس بیس روپے وہ بتا رہے ہیں کیسے کیسے پیسے آئے ہیں آپ کے پاکستان سے پنچائت سر پندرہ روپے پچاس روپے پانچسو روپے سولہ سو یعنی اور نمبر میں آئے ہیں بس رام نمبر میں نہیں ہے یہ سائن کا بندوبست ہے یہ سائن کا بندوبست ہے کہ پندرہ روپے والا جو ہے نا وہ وہی بات ہے کہ ہمارے اببہ کے پاس دو آدمی دو عورتیں آنکہ بیٹھیں ایک نے پانچ پاؤنڈ دیئے ایک نے پچاس پاؤنڈ دیئے پچاس پاؤنڈ والے کو پیسے واپس کیے میرے اببہ نے اور کہا کہ تیرا کام نہیں ہوگا اس کا کام ہوگا پانچ پاؤنڈ والے کا کیونکہ نیت کی اوپر ہے نا آپ کے دل کی اوپر ہے اس کے بعد پندرہ روپے تھے بیچاری نے پندرہ بھیج دیئے سوچتے والی بات ہے نا بے شک بے شک یہ چیز ہے اور باقی یہ کہ آپ کا دل بھی پانچائت والی میں ایک بات بتا دوں ایسے دل والے آدمی چاہیے کہ انہوں نے فون کر کے بولا کہ یار وہ شاہ صاحب اٹھ کے پاس ہم سوچ میں سوچ رہا ہوں کہ موبائل فون اگر آپ اجازت دیں میں نے کہا ایسے کاموں کے لیے اجازت نہیں ہوتی کر دو کر دو کر دو میں نے کہا دلا دو فون اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے نا کہ فون تو ہو غریب آدمی کے پاس ہمارے پاس دیکھ لو شاہ جی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ شاہ ہیں سب کے تو اگر عالم بھائی فون کی وجہ سے آپ سے کونٹیکٹ میں نہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے یہ غلط ہے صحیح بات ہے کیونکہ آپ تو مدد کی بلی کے بھی شاہ ہیں یہ ہیں شاہ تاویز یہ بنا کے دیتے ہیں اس کو بلیوں کے تاویز مشہور رہی ہے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑ گئی ہے آپ تو مدد کے بلی کے بھی شاہ ہیں تو ہمارے عالم بھائی آپ سے کیسے پیچھے رہتے ہیں نہیں صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو بھی دل ہونا چاہیے چندہ باقی میں نے ہمیشہ ہمیشہ شاہ جی جب یہ ورد مبین شروع کیا ہے آپ کو اپنے پاس ہی پایا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں چندہ پاس تو بہت دوری بات ہے سات ہوں میں پاس تو آپ کے ساتھ پاس جو ہے وہ بھی ہوتے تھے کسی زمانے میں جو آپ کے اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے لیکن پاس ہونے سے نہیں ساتھ ہونے سے چندہ رونے کی ضرورت نہیں ہے اب تو مسئلہ حال ہوگی ہے آپ کی اٹینکشن ہے ٹھیک ہے نا اور رونے دونے کا کام نہیں ہے اس پلیٹ فارم پر مجھے یہ چیز ذرا سے سوٹ نہیں کرتی میرے کوئی سازم نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا رونے دونے کا کوئی کام نہیں ہے چندہ خوش رہا ہو باجی کو برگر کھلاو کل ٹھیک ہے نا باجی کو ہماری طرف سے کل میری برد دے باجان ان کو پیسے ایکسٹر بھیج دے نا کل برگر کھائیں گے میری طرف سے میاں بیوی اور بچی ٹھیک ہے نا جب ہم برگر کھائیں گے تو یہ کیوں نہ کھائیں ٹھیک ہے نا کل برگر دے کل سب برگر کھائیں گے جو جو اپنے حساب سے بن کباب جیسے کہتے ہیں وہی جو بن کباب ہے یہاں بن کباب نہیں ملتا ورنہ بن کباب مجھے بڑا پسند بلکل آپ کو ہیدری پانشاپ کے سامنے والا سوسائٹی کے جو کونے پہ ہوتا تھا نا اس کی میں بات کر رہا ہوں جس کی چٹنی گارنٹی ہوتی تھی کہ اگر کسی کو یعنی کہ وہ ایک معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جلاب کی گولی لے لو یا وہ بن کباب میں چٹنی ڈالوالو انسٹنٹ ڈیڑھ گھنٹے میں یعنی کہ صبح تک کوئی ٹی وی کا پروگرام آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے یا تو ٹائلٹ میں دیکھو گے بیٹھ کے وہ ایسی چٹنی ہوتی تھی روادار چٹنی تھی وہ چٹنی میں بڑا بابا تھا کیوں ہوئے نا پنچائت وہ سماج کیا ٹھیک ہے چندہ ٹھیک ہے عالم بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور کوئی بھی بات ہو میرا اپنا نمبر بھی ہے وہ پنچائت بھیج دے گا تو میں بھی آپ کو سیف کر لوں گا میرا نمبر نہیں ہے ابھی تک آپ کے پاس ٹھیک ہے نا جی بالکل نہیں ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی امرجنسی یوں کال کر لیں نا باقی پنچائت بھی ہے سیسٹر زائرہ بھی ہیں اور جو وہ زمانت بھی ہے جو جتے لوگ ہیں ہماری طرف سے کوئی بھی خدمت ہمارے لائے کو حکم کر کے دیکھنا پھر پھر یہ تو نہیں کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر کوئی کام محمدہ بھی نہیں چھوڑیں گے سب کر گزریں گے ٹھیک ہے چندہ جی بہت شکل بہت شکل ٹھیک ہے چندہ words love you love you man تو ایک ہاتھ سے کرتا رہے میں دونوں ہاتھوں سے کر دیا اب تو پیر بھی پیچھ میں لیا ٹھیک ہے پھیک ہے پھیک ہے پھیک ہے پھیک ہے پنچائت باجی کو سلام دو ہے بولنا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پھیک ہے کھڑا حافظ خوردہ موسیقی